اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ جس نے کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا شراحل سنت میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ایک روایت مروی ہے جو صحیح ہے اور جس کے سند سیدنا اقرمہ بن امار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تک پہنچتی ہے سیدنا اقرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو مجھے ایک شخص نے آواز دی اے یمامی ادھر آؤ لیکن میں اس کو نہیں پہچانتا تھا اس نے کہا دیکھو کسی سے یہ الفاظ نہ کہو کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہ بخشے گا اور تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا میں نے ارض کی اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں اس نے جواب دیا میرا نام ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہے اور کرمہ بن امار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ جملہ تو عام بولا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنے خاندان میں سے کسی پر یا اپنی بیوی پر یا خادم پر نراز ہوتا ہے تو یہ الفاظ موں سے نکل جاتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے دو شخص آپس میں دوست تھے ان میں سے ایک بہت عبادت گزار تھا اور دوسرے کے متعلق آپ کا ارشاد تھا کہ وہ گناہ گار تھا عابد اسے ہمیشہ یہ کہتا کہ یہ عادت معصیت ترک کر دو وہ جواب دیتا کہ تم میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو ایک دن ایسا ہوا کہ اسے کسی ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا جس کو وہ گناہ کبیرہ سمجھتا تھا کہنے لگا تم باز آ جاؤ گناہ گار نے جواب دیا تُو مجھے روح قبض کر لین دونوں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو گئے گناہ گار سے کہا گیا تم میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور عبادت گزار سے فرمایا کیا تم میری رحمت کو میرے بندوں سے روک سکتے ہو اس نے کہا نہیں اے میرے رب اے میرے رب اللہ نے فرشتوں سے کہا اسے دوزق کی طرف لے جاؤ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس شخص نے ایسی بات زبان سے نکالی جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر ڈالا میرے تمام اسلام بہن اسے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی اسلام ویڈیوز کے لیے میری کمان بوکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ